صرف تین چیزوں سے آپ نے ویاغرہ تیار کرنی ہے اور اتنی تگڑی ویاغرہ تیار ہوگی کہ عورت کرے گی بس بس اتنی تگڑی آج آپ کو ایک نسخہ بتانے لگوں ویاغرہ کا اور دیسی ویاغرہ کا نسخہ جس کا کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور انتہائی آسان اس کو تیار کرنا کوئی لمبا چڑھا نسخہ نہیں ہے صرف تین چیزیں ہیں ان کو آپ نے مقدار میں بتای دیتا ہوں ان کو پیس کے پاورڈر کر لینا ہے ویاغرہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے ویاغرہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے جس بندے کو ویسے شہوت نہیں آتی مردانہ کمزوری کا شکار ہو گیا ہوشیاری نہیں آتی دل نہیں کرتا سیکس کرنے کو یا دل کرتا ہے اصحاب کمزور ہیں پٹھے کمزور ہیں نفس کمزور ہے کھڑا ہی نہیں ہوتا سختی نہیں سہی آتی اس لیے لوگ ویاغرہ استعمال کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ایک سے دو دو سے تین تین سے چال پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے گردوں کو بیکار کرتے جاتے ہیں تو اس کی بجائے کیوں نہ دیسی ویاغرہ استعمال کی جائے جس کا کوئی نقصان نہ ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہم اس طرح سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ آپ نے استعمال کر لینی ہے دودھو ایک کپا آپ کے پاس اناف اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے دودھ نہیں بھی ہے تو کیا کریں اب ہوتا ہے بعض وقت کئی علاقوں میں دودھ نہیں ملتا یا دودھ نہیں پی سکتے کہ بیوی جو ہے یا وہ عورت شک نہ کرے کہ یہ پتہ نہیں دودھ کے ساتھ کیا کہا رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اب یہ وہ ویاغرہ ہے جو آپ پانی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں کرنا کہ آپ نے یہ آردھ سنگاڑا ہے یہ سنگاڑا لے لینا ہے اس طرح یہ دو اس کے پیس ہیں یہ سنگاڑا لے لیا ایک اس طرح ٹکڑا یہ یہ دو ٹکڑے آپ نے لے لینے اکرکرا کے شہوت کے لیے اور یہ ایک چھٹکی اس طرح زافران ایرانی یہ آپ نے لے لینا ہے ان کو آپ نے پیس لینا ہے پاودر کر لینا ہے یہ پاودر جب آپ کر لیں گے اس کو پیس لیں گے یا اس کو گرائنڈر میں آپ پیس لیں تو یہ اس طرح ایک پاودر کی شکل میں آپ کے پاس حاصل ہو جائے گا یہ ایک پاورڈر بن گیا یہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر روغنے رائی سرسوں کا تیل یا زتون کا تیل بہتر یہ کہ زتون کا تیل شامل کریں ٹھیک ہے ریفائنڈ ہو وہ زتون کا تیل آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے گوند لینا ہے آٹے کی شکل میں یہ اس کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے آٹے کی شکل میں لے آنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی بنانی ہے گولیاں اس کو آپ نے گوند لینا ہے اب اس کی گولی آپ کو بنا کر دکھا دوں یہ چنے کے برابر آپ نے اس کی گولی بنانی ہے زیادہ بڑی گولی نہیں ہونی چاہیے اتنی سی مقدار میں چنے کے برابر آپ اس کی گولیاں بنا لیں یہ دیکھیں یہ اس کی مقدار خوراک ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے ایک کپ دودھ ہو یا تازہ پانی کے ساتھ ہو اور عورت بس بس کرے گی اتنا شاندار نسخہ صرف تین چیزوں پر مشمل آپ کو دے دیا ہے اس کو لازمی بنا کر استعمال کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا خیان رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ